اسلام علیکم فرینس آج میں آپ سے جوہنا بلکو سمپل سی ریسیپی تکہ بوٹی کی شیئر کروں گی وہ پکھر کے جو بھی آپ کے پاس مسالے آویلیبل ہیں اس سے بنائے گی اور یقین مانیے یہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ پندرہ منٹ میں بننے والی ریسیپی ہے یعنی کہ جلدی تیار ریسیپی ہے اور اگر آپ کا موڈ ہو اچانک سے مہمان آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے باہر سے مانگانے سے بہتر ہے ہم جلدی جلدی سستے میں اپنے گھر پہ ہی یہ چیز بنا سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی ایز ایٹ اس باہر کی طرح ہی ہوتا ہے تو مذہب کہ اتنی ٹیسٹ ہی ہوتی ہے اور یہ پوریوں کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ میں ہری چٹنی بھی آپ کو بنا نہ سکھاؤں گی ویسے تو ویلوگنگ کرتی ہوں آج میں نے ٹکہ بوٹی کی جسٹ ریسیپی رکھی ہے تو جیسے یہ نورمل گھر کے مسالے جو میں ہمارے پاس پڑے رہتے ہیں تو اسی میں سے ہی میں نے بنائی ہے آپ سب بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کڑھائی مسالہ ہوتا ہے یا شامی مسالہ ہوتا ہے یا ان کے اس ٹکہ بوٹی بھی مسالہ ہے تو وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو طریقے کار بھی بہت ہی سمپل سا ہے تو اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سارے جو مسالے ایڈ کریں گے نمک، مرچی، حلدی، جیرہ، گرم مسالہ اور لسن اور ادرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے نا مرچی بھی اس میں ہری مرچی بھی اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو جیسے ہی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپنے سارے مسالے ڈالیں میں نے آپ کے سامنے اس میں ڈالنے ہیں تھوڑے تھوڑے سے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال کے اور اس میں تھوڑا سرکا اور سویا سوس ملا کے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اور کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دھائی ہے نا تو دھائی بھی میرینیشن کر کے اس میں ڈال کے فریزر میں کم از کم پندرہ منٹ آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ وہ چکن ہے نا وہ چل ہو جائے چل ہو جائے وہ ابزورف کر لے گی سارے مسالے اور جیسے ہی آپ نکالیں گے تو آپ کو میں نے گیز بلکل دھیمی آج پہ رکھ کے اس میں فرائے پان ہو یا اور کوئی چیز ہو جس میں آپ بناتے ہو اس میں رکھ کے ڈھک لیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑے دیر کے بعد شکل تھوڑی اس طریقے سے ہو گئی ہے اور پندرہ منٹ کے بعد وہ بلکل پانی سوک کر جاتا ہے اور اس کو اب بھونیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم سرونگ کے لیے نکال دیں گے اور ٹیسٹی اور تکا بھوٹی ریسپی تیار ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگیں گے اور ریسٹرون جیسا جو کھانا ہے آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں یہ عموماً جو مہمان وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لئے تو یہ بیس چیز بیس چیز ہے اگر آپ باہر سے منگاتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ گھر پہ چکن تو پڑی رہتی ہے آپ اس میں جو ہے نا مطلب منگاتے ہیں تو بنا کے مہمانوں کو ٹیسٹ کروا ہوگے اور بہت ہی اچھا لگے گا اور فکر محسوس ہوگا اپنے آپ پہ میں بناتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آج کل فاسس فوڈ کے ٹرینڈ میں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ میری سمپل سی ریسپی تھی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی